بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد نبوی کے بیرونی سہن میں بچے کی ولادت کے بارے میں بتائیں گے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بیرونی سہن میں خاتون نے طبی ٹیم کے رضاکاروں کی مدد سے بچے کو جنب دیا میڈیکل یونٹ کی بروقت امداز سے ولادت کا عمل آسان ہو گیا مسجد نبوی میں مجود ریڈ کریسنٹ یعنی حلال احمر کے یونٹ کو اطلاع ملی کہ ایک خاتون کے یہاں ولادت ہونے والی ہے واقعی اطلاع ملتے ہی حلال احمر کے یونٹ اور رضاکار ٹیپی عملہ وہاں پہنچ گیا لیڈی ڈاکٹر نے زچہ کا معاینہ کیا اور فوری طور پر ولادت کے لیے تیاریاں شروع کر دیں حلال احمر کے ڈریکٹر ڈاکٹر احمد علی الزہرانی کے مطابق ٹیپی ٹیم کی بروقت مدد سے ولادت کا عمل آسان ہوا ان کے مطابق زچہ کی حالت کا معاینہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ولادت کے لیے زچہ کو حسبتال منتقل کرنے کا وقت نہیں اسی لیے گائنی ڈاکٹر نے فوری ولادت کی کاروائی کا وہیں آغاز کر دیا بچے کی ولادت کے بعد طبی یونٹ نے زچہ اور بچہ کو ایمبولینس کے ذریعے حسبتال منتقل کر دیا جہاں دونوں کی صحت بہتر بتائی جاتی ہے جب ٹیم میں جائے وقوعہ پر پہنچی تو انہوں نے خاتون کو تشویشناک حالت میں پایا کیونکہ وہ بچے کو جنم دینے والی تھی خاتون کی بچہ دانی سکڑ رہی تھی یعنی یوٹرینٹ کونٹریکشن ہو رہی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لیبر پین میں ہے اس کا پانی ٹوٹ چکا تھا اور بچے کا سر پہلے ہی باہر آ چکا تھا میڈیکل فسٹ ایٹ ٹیم نے ایسے حالات میں پروٹوکول کی سختی سے پیروی کی اور بچے کو جنم دینے میں خاتون کی مدد کرنا شروع کر دی کامیابی سے بچے کی پیدائش کے بعد ماں اور بچے کو مزید چکپ کے لیے باب جبریل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا خبر سننے کا شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ